بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین و ناظرین گجرات ہیڈ لائنگ میں کچھ آمدی گجرات میں کرونا پازٹیو مریضوں کی تعداد 152 ہو گئی پی پی ای مہیا نہ کی گئی تو اس کے سنگین نتائج سامنے آئیں گے نشتر ہسپتال ملتان کی ینگ نرسز نے عزیز بٹی ہسپتال گجرات علمناک واقعہ پر یوم سیاہ منا کر اتیاج رکارڈ کرایا ڈاکٹر سائمہ یامین کہتی ہیں نرسز ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو پی پی ای مہیا نہ کی گئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے مشکل وقت میں خالد پرویز جیسے انسان مسیحہ ہیں چودری رہ سب اسلام ٹوپا کہتے ہیں تیس گروہ میں راشن جوت فورز کو دس ہزار اور مزدوروں میں ایک لاکھ روپے کی تقسیم کرنے پر خالد پرویز کو خراج تصیم پیش کرتے ہیں خواتین قیدیوں کو راشن و دیگر سعوریات مہیا کی گئیں الخدمت کے پلیٹ فانسز زرائی نازمہ نے جیل وزٹ کے دوران راشن و دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء تقسیم کی میرا اپنا کھاریاں کے تمام امران محیب وطن کا کردار دا کر رہے ہیں وزیر اطلاع محمد عمر کہتے ہیں انسان جتنا محدود ہوگا اتنا ہی محفوظ ہوگا آٹھ سو فراد میں راشن کی تقسیم شہر بر میں واش بیسن اور واکتر سیفٹی گیٹ مہیم جاری ہے لاکھ ڈون کے پیشے نظر کرایاں ماف شہواز احمد نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیں اور گھر میں رہیں انہوں نے مجاہد کلونی ڈنگا روڈ اور لالا موسا کی تمام دکانوں اور مکانات کا کرایاں ماف کر دیا صدر شترانج اسوسییشن گجرات کا کہنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچو سمجھو اور ہوش میں آجو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لینے والے اس وائرس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہزاروں چل بسے پاکستان میں بھی سینکڑوں لوگ ہماری گفلت کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں میں بدرتے دیر نہیں لگے گی پلیز حکومتی احکامات کی پبندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھروں میں محصول کرائیں انشاءاللہ کوئی بھی شخص بھوکا نہیں رہ گیا اگر کوئی شخص پاکستان میں بھوکا رہ گیا تو وہ سمجھے کہ مجھ میں کوئی کتا ہی رہ گئی ہے تو اس سرسلہ میں وہ اللہ تعالی کے ہاں سربسچود ہونے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے بہت شکریہ زلہ گجرات میں پاکستان نیوی کا سیلیکشن سنٹر قائم امید وران الگنی پٹرولیم چک پرانا جی ٹی روڈ کھاریاں سیلیکشن سنٹر کی سولت سے مصفید ہو سکتے ہیں تھانا ککرالی سرکٹ شارٹ ہائی ایس جل کر راک ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو موقع پر پہنچ کی تاہم کوئی جانی نقصان نہ ہوا انہی کھیل کو فروغ دینے والا پتانگ فروش ترنگی آتھو گرفتار مقدمہ درج اپنے میزبان حسان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھتے اور سنتے رہیے آپ کا اپنا گجرات ایکسپلور گجرات